موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوہز آج ہم بات کریں گے صحت کی صحت ہزار نعمت ہے ہیلتھ is ویلتھ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنی صحت کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جیسے ہمیں رکھنا چاہیے ایک طبق اور سے سوچیں افتاریوں میں کتنا کتنا کھایا ہے سب نے اور پھر اس کے بعد ڈینر میں کتنا کھایا اور پھر سہری میں کتنا کھایا اور وہ جو افتار سے سہری تک کا ٹائم ہے ان بیٹوین کتنی غلط چیزیں کھائیں اور کس کس طریقے سے ہم نے اپنی صحت کو برباد کیا ویوہز رمضان المبارک رک جانے کا نام ہے یعنی کہ رک جائیں اور اپنے سسٹم میں بھی بری اور نیگٹیف چیزیں نہ ڈالیں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے ایک سول کا دماغ کا دل کا اور جسم کا ڈی ٹاکس کرنے کا تو کیا آپ نے اس ڈی ٹاکس کا فائدہ اٹھایا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خوبصورت پرسنیلٹی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی اپنی زندگی اپنی فٹنس اپنے ہیلتھ کو آپٹیمل رکھا ہے کبھی کوئی ٹف ٹائم کوئی مسئلہ دیکھا کوئی ایشو دیکھا تو اس کو اتنے خوبصورت انداز میں اتنے آسن انداز سے ڈیل کیا لیٹرلی کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ کسی پرابلم سے کسی ایشو سے کسی تکلیس سے گزر بھی رہی ہیں کہ نہیں میری بہت ہی پیاری دوست جس کا جتنی پیاری ہے اس سے شاید تھوڑا سا بڑا اس کا دل بھی ہے ہمارے ملک کی انٹرنیشنلی رناؤن ایک ایسی آرٹیسٹ جو کام تو بہت اچھا کرتی ہیں زیادہ پیاری انسان ہیں ان سے ملاقات سے پہلے ہم بڑھیں گے اپنے پیارے بھائی کی طرف حسبے معمول محمد نمان ارشد گوری ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھئی بھئی آپ کی طرف ہم آئیں گے لیکن اس وقت میری سہیلی آئی ہے تو سوری بھائی تھوڑا سا اگنور ہوگا تو بڑھتے ہیں اس بریلینٹ سوپر سٹار کی طرف جو جب سٹیج پہ قدم رکھتی ہیں تو چیخیں تالیاں اور ایکسائیٹمنٹ اور میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بریلینٹ بیوٹیفل ہمارا ارشد ہیں السلام علیکم پیاری والیکم السلام ایک تو مجھے پتا ہو اسٹرن پہتی ہو ویسٹرن پہنٹی ہو دبھٹا پہنتی ہو ہر چیز میں کیسے تنی پیاری لگتی ہو عجیب سا سوال ہے لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے میرے خیال ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے بھی انسان پہ کہ وہ جو پہنے اس کو اچھا لگے ہاں لیکن اپنی سنس سے جیسے جیسے آپ شعور میں جاتے ہیں تو آپ کو اگر پہناوا نہیں آیا کہ آپ نے کسی جگہ پہ کیا پہنا ہے کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز پہنی اس کو کیری کیسے کرنا ہے بس اتنی سی ہے بھائی جب نیشنل ایوینٹس ہوتے ہیں تو جب وہاں پہ پر فارم کرتی ہیں پلکل آپ تریدیشنل اٹائر اور آپ کی وہ بڑی خوبصورت لوگ جب کانسرٹس ہوتے ہیں تو ویسٹرن ایسٹرن فیوزن مطلب کبھی بھی ہم نے کنفیوزن نہیں دیکھی آپ کے آؤٹفٹس میں فیوزن دیکھی فن لکس دیکھیں اور مجھے بڑی دفعہ لوگ کہتے اچھا نارمل زندگی میں بھی ایسی ہیں میں نے کہا وہ لڑکی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اپروپریٹلی ڈریسٹ نہ ہو ٹرم ہوتی ہے اور آپ کیا بہت ایفرٹ کرتی اپنی ڈریسنگ پہ یا ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے جو نیچرلی بڑے سمارٹ ہوتے ہیں اچھا میں بال کٹا لیتی ہوں میں صرف یہ کر لیتی ہوں اچھا اوکے اچھا اچھا چینج مائی وارڈر یہ نیچرلی آتا ہے یا ایتیو ہوا سٹائلیسٹ آج ہمیں راز بتا دو اچھا ویسے تو بتاؤں کہ نیچرلی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ زندگی کی کسی بھی چیز میں کسی پہ بھی depend نہ کریں آپ کو خود اتتا شعور ہونا چاہیے کہ آپ نے اب آگے جو اگلا سال ہے یا پچھلے سال آپ کیا لگ رہے تھے کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے کیا کرنا ہے خصوصا کیونکہ ہم لوگ شو بیز میں ہیں تو شو بیز میں شو ہی ہے بھئی you are very much in شو بیز میں میڈیا میں کام کرتی ہوں بکوز ایکچلی سنگلز کا کام شو بیز کا کام ہے بلکل فلم سٹار کا کام شو بیز کا کام ہے بلکل کام ہے ہم لوگ تو دیکھیں as anchors ابھی میں بالکل بھی اب دیکھیں میں لون کا سوٹ پہن کے بہتھی ہوں ہاں اور people don't expect much more than this from me بلکل but with you they want glamour also اور اس لک میں بھی آپ نے glamour create کر دیا آپ نے touches دے دیا the beautiful shoes the very cool watch by the way the watch is very very cool thank you so much پوٹو کینچوں گی میں اس کی اکسر ایسا ہوتے ہو میرا شو بیاندی میں نے اس چیز کی پوٹو کینچوں اس چیز کی پوٹو کینچوں میں ایک داؤ تو آئے میک اپ میں گھس گھس کے تصویریں کینچی تھی بھی شکل دیکھ رہی ہے کہ یہ پاغل ہو گئی ہے وہ لائیو جانے کی کوشش کرنی تھی اپنے فیس بک سے اور میں آنکھوں کی تصویریں کینچوں سے تو مسلا کیا ہے میں نے آئے میک اپ کو پی کرنا ہے نہیں ہو پایا نہیں ہو پایا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میک اپ کی جتنی پیاری ہو ماشااللہ ماشااللہ اور کوئی بھی چیز نہ بھی لگاؤ تو ویسے ہی کرم مولا کا نظر آتا ہے آپ پہ میرے پہ کہا نظر آتا ہے آپ پہ نظر آتا ہے یہ نہیں نہیں سچی بات ہے نظر آتا ہے اچھا بٹ مجھے ایک بات دھتا ہے ابھی ہم نے بات کی health is well اچھا آپ نے کیا ہمیشہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھا ہے اس لئے آپ کی fitness اتنی پرفیکٹ رہی ہے یا آپ بڑی میند کرتے ہو میں دونوں چیزیں کرتے ہوں میں اپنا خیال بھی رکھتے ہوں what is your routine میرے routine جو ہے وہ بڑی خراب ہے یہ بات سچ ہے کیونکہ ہمارا کام ہی رات کو ہے بہت دار اتنا physically fit نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی routine خراب ہو دیکھو routine جتنی مرضی خراب ہو آپ کی لیکن آپ کو اپنے آپ کو time دینا جو ہے نا وہ most important چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا time دے رہے ہیں آپ جس بھی چیز کو time دیں گے نا وہ لوگوں کو واضح نظر آئے گی چاہے آپ کا گھر ہے چاہے آپ کی گاڑی ہے چاہے آپ کا کام ہے یا آپ کی اپنی ذات ہے لوگوں کو نظر آئے گی وہ کہ یار یہ کچھ change ہے یا یہ تھوڑی بہتر نظر آ رہی ہے تو کیوں نظر آ رہی ہے جیسے لوگ آپ پوچھتے ہیں یار یہ بندہ fit کیسے ہے یا یہ کیسے young ہے یا یہ کیا ہے تو وہ خالی صرف ایک لمحے کا نام نہیں ہے اس کے پیچھے effort ہوتی ہے جیسے آپ ہو mashallah fit ہو مجھے بھی آپ fit کہہ رہی ہو نہیں جان دیکھو میرا تو میں جب expecting ہوتی ہوں میں اتنا ویٹ میرا 40-50 کلو بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ genetically pre-disposed ہوتے ہیں اس معاملے کو اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جب ان کا بیبی ہوتے تو بچہ ہو بھی جاتا ہے بندہ کہا ہے یہ کب ہوا تو یہ بھی سین ہوتا ہے تو ہر بندے کی بڑی ٹائپ پرک ہوتی ہے میرا تو آپ نے دیکھے کتنا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے آپ کو میں نے کنسسٹنٹ لے جانتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کا ویٹ بڑھ کیونکہ آپ نوٹس نہیں کرتی ہیں کیونکہ آپ میری دیکھائی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی 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 بھی ہر بندہ پوچھتے اور ٹرانس میشن میں بھی جب شیئر کیا کہ آپ آ رہے ہو تو لو جی مطلب مین سوال یہی تھا ان سے پوچھیں ان کی فٹنیس کا راز کیا ہے میری فٹنیس کا راز یہ ہے کہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتی کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے سب کچھ جس جو مجھے ڈیمیج کرے چاہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے میں سٹریس بہت کم لیتی ہوں میں نے یہ گر سیکھ لیا ہے کہ آپ کی اپنی ہی ذات ہے بھلے آپ زندگی میں سارے رشتیں آپ کے پاس ہر چیز ہے لیکن وہ سارے رشتیں وہ ساری پرابلمیں وہ ساری خوشیاں وہ سارے غم تب ہی ہیں جب آپ خود ہیں اور ساری مجبوریاں ساری پرابلمز اگر آپ کے ساتھ وابستہ ہیں تو آپ ٹھیک ہوں گے دین ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں تو جو بھی انسان اپنی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایجنگ جو ہے وہ رک نہیں سکتی لیکن سلو ہو سکتی ہے آپ کی اپنی آدات سے آپ کی پراپر نیند سے کھانے سے آپ کی ایکسسائز سے آپ کی ہیل دی ایکٹیویٹیز سے آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ہیل دی ان کے ساتھ نہ کہ آپ کہیں ایسے صوبت کا بہت اثر ہے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں آپ کی ضرور جو ہے وہ اچھی ہی ساری جو ہے ایکٹیویٹیز وہ ساری اچھی ہو جائیں میری صوبت اچھی ہے میری صوبت بڑی پیاری ہے میری صوبت میری صحیحلی ہے برے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گی میں سب اچھا آپ کی پرسنل چیزیں اس کے ساتھ گھومری ہو اس کے ساتھ گھومری ہو کچھ نہیں پتا کسی کو who are your friends کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کن کون آپ کو company دیتا ہے کیونکہ اپنے میڈیا سے دور ہی رکھے ہیں اپنے friends میری بہت کم فرنڈ اتنے کم فرنڈ ہے کہ شاید ہی گرے جنے کوئی فرنڈ ہوں گے اور وہ بھی بس ایک حد تک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سب سے بہترین دوست آپ خود پہلے اپنا تو دوست بن جاؤ پھر کسی اور پھر آپ کسی اور پہ کریں کیونکہ جب آپ کسی سے بھی دوست ہی کرتے چاہے وہ male ہے چاہے وہ female ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اس میں expectations بہت ہوتی ہیں لڑائیاں جگڑے فلانٹ جو بھی کچھ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو تنہائی ہے نا وہ بہترین وقت ہے آپ کو اپنے آپ کو جاننے کا اور اپنے جو آپ کی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے نا وہ آپ کے stress کا ٹائم ہے بجائے کہ آپ stress میں جائیں اور آپ اپنے آپ کو damage کر لیں وہی بہترین وقت ہے جو آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں خود سابی کریں اپنے آپ کو analyze کریں اور اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں خدا کے نزدیک ہو دنیا کو جانے کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی ضرورت کیا پیاری بات ہمیں spiritually خدا کے ساتھ connected ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے ایک energy دی ہم جو بزرگوں سے پیار لیتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کیوں ملاتے ہیں وہ اس لیے ملاتے ہیں کہ کسی energy جو ہے وہ آپ لے سکے ہاں لیکن پھر اسی point پہ negative لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو negative energy دیتے ہے جو آپ کا point ہے وہ آپ کو نظر لگاتے ہیں وہ نظر سے آپ کی energy کو ڈسٹرائے کرتے ہاتھ ملانے سے قدورتے اور اندر کی جو ان کی غلط ایک چیز ہے وہ آپ کو ضرور ملاتے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھی تو وہاں پہ ایک آنٹی تھی بڑی sweet سی don't be silly اتنی sweet سی آنٹی تھی اگلے دن مجھے کیا پتا چلا کہ آنٹی بیٹھ کے یہ بات مجھے ملنے کے بعد اتنے پیار سے بات میں کیا بات کر رہی تھی کہ آئے حائے پورے خاندان کا مو کالا کرا دیا میڈیا میں آگئی اچھی بچی بھلی فیملی بلانگ کرتی تھی آپ یہ سوچیں کہ وہ مجھے انہوں نے گلے لگایا انہوں نے پیٹھ پیچھے یہ بات کرنی شوری کہ اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو صحت کہ کبھی کبھی لوگ آپ پیار سے بھی مل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی انرجی آپ کی طرف صحیح نہیں ہوتی لیکن ہم اچھے بات یں ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک میں جاتے جاتے اپنے پیارے بھائی سے کلام سننا ہے اور جب واپس آئیں گے بچپن کا رمضان کیسا تھا چھوٹی سی ہمیرا کیسی تھی اتنی ہی سیریس این کمپوز یا نوٹی اور ہر جگہ پگے کرنے والی یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد تو آئیے بڑھتے ہیں کلام اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ سے پہلے بھی ملاقات کرائی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد نومان ارشد غوری اوفیشل نادخواں آف نیشنل اسیمبلی پاکستان نومان بھائی کیا کلام پیش کرنے لگے بڑا خسرت کلام ہے حضرت محمد آدم چشتی علیہ رحمہ کا اور یقین نی طور پہ یہ سن کے سامین بھی اور ناظرین بھی محضوظ ہوں گے انشاءاللہ جی بھائی انسان مدینے میں رہے مرختا کارسا انسان مہمان مدینے میں رہے بن کسرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہوتو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہوتو انسان بھی اُٹھاتا ہوں مدینہ 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 میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے چھوڑے آیا ہوں دلوں جانے یہ کہہ کر آجم چھوڑے آیا ہوں دلوں جانے یہ کہہ کر آجم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطاکارسان موسیقی لمحہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ negativity کی طرف چلا جاتا ہے وہ ایک moment ہی ہوتی ہے وہ پتلی سی لائن ہوتی جو اگر cross ہو جائے تو ہمیشہ آپ positive ہی رہے اور ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی talented اور brilliant personality نے جن کے ساتھ پہلے بھی رمضان transmission میں میرا ساتھ رہا ڈاکٹر راہیل رفیق ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بھائیہ رفیق یا رفیقی رفیق رفیق وہ ہوتا ہے نا کیوں یوں ہی آتا ہے تو بندہ confused ہو جائے رفیق ہے تو بھائیہ ابھی ہم آپ کی طرف واپس پڑھیں گے بڑا گفتگو کا سلسلہ اور پھر کلام کی طرف سو اب میں جاننا چاہوں گی بچپن کے بارے میں بچپن میں رمضان المبارک میں کیا مصروفیت ہوتی تھی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اور بچپن کیسا تھا پہلے بچپن کیا سا تھا پہلے بچپن کیا سا starring میرا سب کو پتا ہے کہ میرا بچپن بہت 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 extremely knotty تھی میں اور بہت بہت شرارتی تھی اب بھی بھی تھوڑی سی knotty ہو اب اب بھی بہت بھوڑی ساتھ کبھی-کبھی اب بھی تو بہت تھی اب بھی وہ بچپن والی چیز اندر سے میرے میں جو ہرکتے کر دی ایک دن ام لڑک ایک ہی ایونٹ پہ تھے اور یاد ہے وہ کسی چینل کی لانچ تھی اور ہم دونوں تنگ پڑے ہوئے تھے کہ کدھر ہم فس گئے اور ہم نے کیوں ہاں کر دیا اچھا اس کے بعد ویورز جو ہم نے ٹک ٹکے منائی جو ہم نے حرکتے کی جو ہم نے دونوں بہنوں نے ملکے کیاٹ ہو کے کی تائم بزارنا تھا بالکل بہت منتظر جس قسم کی ہم لوگوں نے باتیں کی ہس ہس کے میں دوری ہو گئی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے we should have more moments like that مجھے تو میں بہت مجھے اچھا لگتا ہے اپنے جو میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میری کیمیسٹری ملتی ہے پھر وہ ایسی مل جاتی ہے کہ بہت ہی مزا آتا ہے پھر ان کے ساتھ اچھا کرتی کیا تھی خار پاڑ دیا کسی کا ہاں اچھا گھر کو آگ لگا حرکتیں کیا تھی حرکتیں اچھا ایکسٹریم حرکت بتانا ہے جس پہ کبھی بڑی بار پٹی ہو یا بڑی ڈانٹ پٹی ہو میں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ مجھے بہت چھوک تھا چیزوں کو جب میں دیکھتی تھی نا کسی کو کرتے ہوئے بچپن میں تو مجھے لگتا تھا وہ آگئی ہے مجھے تو میں فوراں ہی اسی ٹائم ہی جو ہے نا ہر وہ چیز کرنے بیٹھ جاتے ہیں مجھے کٹنگ کی ستوری آ رہی ہے یہ وہی ہے بلکل تو جو سب سے زیادہ مار پٹی تھی وہ اسی بات پہ پٹی تھی کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے تو جب میں نے اپنی سسٹر کے بال کٹے میں نے کسی کو کٹتے ہوئے دیکھا تو میرے بالوں میں بہین نے اید والے دن نہیں ہمارے اسکول میں میں مینہ بزار تھا تو میں نے اپنی بہین سے کہا کہ مجھے اچھے سے میرے بال بنا دو اس نے مجھے تو ان چیزوں کا نہیں بتاتا تھا میکپ کا چیزوں کا کیونکہ میں ٹوم وائے ٹائپ مہال تھا مائی منڈا ہاں مائی منڈا بالکل تو میں نے اپنی بڑی بہین کو کہا کہ یہ ذرا میرے بال تم بنا دو اس نے کہا کہ گول گول وہ جو تھا اور ایسے کر کے یہاں پہ کر کے اوپر سے دو تین مکے مار دیئے وہ ایسے جڑ گیا میرے بالوں میں وہ جب اب وہ اتارے تو وہ اترے وہ جو تھا وہ برش برش وہ یہاں پہ اڑ گیا تو اب مجھے اتنی درد ہو رہی ہیں میں چیخیں مار رہی ہوں اور اببو کا بھی خوف کیونکہ اببو بلکو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا بمیکپ یا بال بنانے والا سین ہو تو میں ہاتھ رکھ کے تو وہ کھینچ رہی ہیں اور میں فل ٹائم جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہیں آخرکار اببو کو بتا چلی گیا کیونکہ اس نے ایسے کیا تو میری زور سے چیخ نکلی تو امی اببو کو بتا چلی گیا تو جب انہوں نے آ کے دیکھا تو یہاں پہ نا وہ بھسا ہوا تھا برش ایسے تو سب اب سارے میرے بہین بھائی میرا وہ برش کھول رہے ہیں اور اببو ویٹ کر رہے ہیں کہ میں چویڑ کب لگاؤں اور کب یہ فری ہو اپنے ان معاملات سارے جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ کب کھلے وہ نہیں کھلا پھر میرے اببو مجھے لے کے گئے ایک پالر پہ نائی پہ نائی پہ تو نائی کو میں نے دیکھا کہ نائی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے میرے سے پہلے وہ کسی کی کٹنگ کر رہا ہے اس نے وہ ایسے چادر جو ہے اس کو ایسے لپیٹی اور اس کے بعد اس کے بالوں پہ سپری کیا اور کٹنگ اور کٹنگ اس نے وہ پکڑ کے یہ تو ایسے ایسے کرتا رہا پھر اگلے بال ایسے کر کے تو اب میں وہ اپنا جو تھا وہ بھول گئی اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے تو مجھے لگا مجھے آ گیا تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ گھر جا کے تو میں اپنے کسی بہین بھائی پہ یہ ٹرک جو کنگا نکلا وہ نکل گیا وہ اس بندے نے پھر وہ وہ کینچی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میرے بال بھی ساتھ کاٹے مطلب اس ٹرائم میرے بال جو ہے وہ مائی منڈے والے ہو گئے وہ اس سے بھی نہیں نکلا تو پھر انہوں نے کاٹنا پڑا اس کو لیکن وہاں پہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہ جو اس نے کٹنگ کی ہے میں نے یہ ہنر سیکھ لیا میری ایک نظر پڑی اور میں سیکھ گئی میں سوچ رہی تھی کہ میں کس پہ یہ چیز یہ آزماؤں گھر جاؤں تو کون بندہ ہے اس لئے مجھے سب سے اپنی چھوٹی بہن وہ اپنا شکار لگی کہ یہ جو ہے یہ میرے ہاتھ آ جائے گی تو باقی کوئی بندہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا تو جو میں سیکھ کی آئی ہوں تو میں اس کو فٹا فٹ جو ہے وہ کروں اب بہن کو میں نے کہا کہ میں تری ایسی کٹنگ کروں گی کہ تُو حیران رہ جائے گی میں ابھی سیکھ کی آئی ہوں تازہ تازہ وہ میری بہن نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے اب میں نے بھی بستر کی چادر لی بچی کتنی چوٹی تھی بہتی چوٹی تھی میرے پاس بستر کی چادر تھی جو اس نے ایسے باندھی تھی وہ تو میرے پاس نہیں تھا بچاری کو فانسی بھی دے دی ساتھ وہ نہ ہمارے پاس شاور تھا تو میں نے وہ ڈبے میں پانی بھرا اور اس کے بالوں کے اوپر وہ چٹا چٹا مارا چٹے چٹے مار کے اس کے بالوں سے پانی نچڑ رہا ہے اور لمبے بال ہیں میرے ذین میں ہاں وہ والا سین چل رہا ہے تو اب کینچی ہمارے پاس نہیں تھی کہ کینچی کدر ہے اب کینچی ڈھونڈ رہے میں اور میرا بھائی سجاد کینچی ملی میرا بھائی سجاد بھی گھیرا گیا سجاد اور میں ہمارے بیس پرینٹ کے اور میرے ہر کسی چیز میں سجاد ہوتا تھا اور سجاد کی ہر کسی چیز میں میں اب سجاد سے میں کہہ رہی ہوں کہ کینچی ڈھونڈ کسی طریقے سے اب کینچی آئی تو کینچی وہ چمڑا کٹنے والی تی بڑی کینچی تھی وہ شوز بنانے والی ہوتی ہیں چمڑا کٹنے والی ہوتی ہیں اچھے چلو وہ آگئی بھائی کام کرتا تھا تو اس کی پڑی بھی تھی اب میں نے سوچا کہ یار اب میں کیا کروں کینچی ملی نہیں شکار بھی بیٹھا ہو میں اسی کینچی کو یوز کر لیتی ہوں میں نے سجاد سے کہا کہ تو اس کے بال ایسے پکڑ اور میں یوں کر کے کرتی ہوں دونوں ہاتھوں سے وہ چلنی تھی مجھے سمجھ آگئی ہے اس نے ایسے کر کے کیا تو میں نے اسے سارے بال ادھے چدھے کٹ دیئے پھر ادھر والے بال آئے میں نے اس سے کہا ایسے کر کے کرو جب اس نے ایسے کیا تو تھوڑا سا اس کا کان بھی بیچ میں سے کٹ گیا بہین کا اب وہ جب میں نے یوں کر کے کیا میں نے دیکھا کہ بہین کے خون کی نا یاو سے ایسے کر کے ایک لائن سے نکلی ہے تو بہین کو پتہ نہیں چلا کہ میرا کان بھی ساتھ کٹ گیا تو میں نے یوں دیکھا میں نے کہا چیک کیا کہ کان تو نہیں نیچے پڑا ہوا نہیں نیچے نہیں پڑا ہوا تھا تھوڑا سا اسے کٹا کٹ ٹک لگ گیا ہاں کٹ لگ گیا تو میں نے یوں دیکھا تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا بی بی کہتی کیا میں نے کہا روئی نا تجھے کچھ ہوا ہے کہتی نہیں میں نے کہا تیرا نا تھوڑا سا کان جو ہے وہ کٹ ٹک ہے وہ پہلے نہیں روئی بہت دوسرے شیشے میں دیکھا اس نے اونچی اونچی چی خیمار نہیں شکرتی کرسی سے نیچے گر گئی میں زندگی میں کبھی اپنے بچے آپ کے باس نہیں چھوڑنے والی میں زندگی میں کبھی اپنے بچے کبھی جانا بھی پڑا میں سیاپے میں اس لڑکی کے باس یہ بوری والی خالہ ہے اسے تو اگلی بات سنو نا اس کے بعد مجھے امی نے مارا بہت اس کی پٹی بھی سارا کچھ ہوا لیکن اندر سے میرے چیز نکلی نہیں کیونکہ کینچی نہیں تھی تو مجھے لگا کہ اس وجہ سے یہ سلسلہ ہوا ہے تو کینچی مجھے کہیں نہ کہیں سے لینی ہے اور کسی اور کو کرنا میرے گھر میں کوئی مہمان آیا ویدے ان کے لمبے والتے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اب اس مہمان کو کیسے کہوں میں اس کو بڑا منایا اپنی خالہ کی بیٹی کو کہ وہ میرے سے کٹنک رہا لے لیکن اس نے نہیں مانی تو وہ جب سو رہی تھی تو چار پائس ہے اس کی چوٹے اس کی چوٹے ایکوڑی ٹھیک نہیں ہے وہٹ اس کی چوٹی ایسے لٹک رہی تھی اور میں رات بھر جاگتی رہی کہ یہ جب سوے گی تو میں آہستہ اس کی کٹنگ کرتی جاؤں گی جس طرح شیرنی ویٹ نہیں کرتی شکار کرنے کے لیے ایسے جھاڑیوں کے اندر کہ میں ابھی چھال ماروں گی تو پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ میں نے تیری کٹنگ کی ہے تو نہیں مان رہی تھی تو میں نے کی میں نے اس کی ساری جوٹیاں بھی کٹ دی اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کٹنے میں جتنا میکسیم میں کٹ سکتی تھی اس کی سارے بال جو ہے فضول سے کٹ دی اور جا کے میں سو گئی تاکہ یہ سبح اٹھے گی تو مجھے بہت پیار کرے گی کہ اتنے اچھے گٹنگ کی وہ بچاری جب سبح آ رہی وہ بھی کس طرح لاشو کی طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کے بال کٹنے اس کو بتا ہی نہیں چل رہا آپ کی اپنی غلطی ہے بیٹے آپ کی اپنی غلطی ہے سوری خالہ کی بیٹی کیا نام ہے اس کا کیا اس لڑکی کا نام جو بھی تھا آپ کا نام آپ ٹھیک لڑکی آپ کیوں اس طرح سوئیں صبح جب وہ اٹھی تو پھر سوچو کہ پھر امی سے صحیح والی مار پڑی بہت زیادہ مار پڑی کیا امی نے کہا کہ تجھے ضرورت کیا تھی اس کو کرنے کی اس پچاری کی ماں کو کس نے کیا جواب دی ہوگا یار بہت میرے شرارتیں کی ہے ایسی بہت بہت شرارتیں رمضان میں کیا حرکتیں کرتی تھی رمضان میں شروع شروع میں تو مجھے ظاہر ہے جب بندہ چھوٹا ہوتا تو تب وہ گھر والے کہتے چڑی روزہ تو بہت دفعہ چڑی روزہ بھی رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ یہ سہری اور افتاری میں کھاتے ہیں تو مجھے بڑا ہی مزہ آنا کہ کب افتاری ہوگی کب سہری ہوگی تو میرے تو سہری افتاری کے لالج میں روزے رکھنے شروع کر دیئے میں ست کے جام جہاں پر تھوڑی سی پارٹی لگ رہی ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا اور پھر ایک دفعہ میں بزار گئی سودہ لانے کے لئے میں نے دیکھا مسجد میں بھی افتاری ہوگی تو وہاں پہ کیا کیا مسجد میں بھی افتاری ہوگی بنتوں کے ساتھ بیٹھ کے آ تو تب تو میں بھی بچہ بلکل ایک چھوٹا بچہ اور اور تب اتنی سینس نہیں تھی تو وہاں پہ مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ لوگ جو ہیں اتنے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے میں ہیں لیکن رہنک تو ایک بلکل مختلف نہیں تو جب گھر پہنچی گھر والوں نے نہیں کہا کہ اگر میں نے کہا کہ کدھر گئی تھی میں نے پھر نہیں امی کو میں نے اس طرح کی باتیں نہیں بتاتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ امی جو ہے مجھے سب سے زیادہ مار اپنی والدہ سے پڑی بہت میں اس طرح کی چیزیں کرتی تھی تو پھر اور گھر میں کسی نے نہیں مارا مگر امی مارا کرتی تھی تو بس ایسی حرکتیں جو اببو نہیں اببو ڈانٹ دے اببو کا روب تھا صرف بس روب تھا لیکن کبھی انہوں نے ایک بھی ہلکی سی بھی انہوں نے گالی نہیں دی مارنا تو بہت دور لیکن امی سے جو ہے امی سے تو امی مجلس پڑھا کرتی تھی ملاد پڑھا کرتی تھی تو میں امی کے رائٹ سائٹ پہ کھڑی ہوتی تھی دوسری بہن جو ہے وہ ایک بہن مطلب پیچھے ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے تو میں نے کبھی کوئی چیز دیکھ نہیں کوئی ایسی کوئی عورت دیکھ نہیں کہ وہ کس طرح کیا کر رہی ہے یا کیسے اس نے کپڑے پینے یا کیا کچھ بھی تو میں نے ہس پڑھنا تو امی نے مجلس کے دوران کون ہست ہے یار وہ ایک ہوتا ہے تب نہیں سینس تھی وہ ایسے کوئی عورت نے کوئی ایسی حرکت کر دی کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی رو پڑھی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس نے کچھ کیا تو ایک ہس ہی نہیں کر جاتی تھی تو امی یوں دیکھا کرتی تھی دیکھ کے تو سٹیج پہ ہی میرے موں پہ تپڑ ما دیتی تھی کہ مطلب تو یہ کیا کر رہی ہے تو میں تپڑ کھا کے پھر میں پیچھے چلے جاتی تھی اور اگلی کو ادھر کر دیتی پیچھلی کو اگر کر دیتی تھی کہ ان تیری باری اور اگر میں ہاسری ہوتی تھی تو امی نے تپڑ بھی مارا تو پھر بھی مجھے اور زیادہ ہسی آتی تھی مجھے سمجھا گئی ہے کہ آپ اگزیکلی کیسا بچاتی تو مجھے اور زیادہ ہس گئی کیونکہ ہم دونوں ایک ہی تھی اگر ہم دونوں بچپن کی دوستیں ہوتی تو یار میرا ہم تو تباہی مچا دیتی بلکل ایسی ہی تھی ہم تو گھروں کو آگ لگا دیتی ہم تو پتہ نہیں کیا کرتی میں نے تو ایسے بہت سے سین کیا میں بچپن میں اچھا بٹ یہاں پہ کیونکہ گفتگو بھی بلکلوز کرنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹیزر دے دو کہ آج کل کن کاموں میں مصروف ہو اور ہم نیکسٹ کون سی اگسائٹنگ چیز دیکھیں گے اچھا اس تفاہ انشاءاللہ اس سال میں نے بہت سا کام کی ہے ماشاءاللہ نئے ویڈیوز کی ہیں اور ایک پروگرام بھی پی ٹی بی جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہوں اور کچھ انٹرنیشنل ہی میرے ٹورز ہیں ماشاءاللہ سے اور اس سال ہر پندرہ دن کے بعد ہر مہینے بعد لوگوں کو میرا ایک نیا ویڈیو جو ہے نیا گانا نیا ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کو سننے کو انشاءاللہ ملے گا میں صرف ویٹ کر ہوں کہ رمضان قتم ہوگا انشاءاللہ اور عید پہ اور عید کے بعد جو ہے لوگ جتنے بھی میرے فینز ہیں ان کو ایک ری بارڈ ہمیرا جو ہے وہ ملے کنی باری آپ نے آپ کو رینوینٹ کرتی ہے وہ میری جان ضروری ہے ہر وقت کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے اب والی جو میرا ارشد لوگ دیکھیں گے یا اس کو سنیں گے تو وہ والی جو وہ اول ورزن ہے نا جو ان کے دماغ میں ہیں ان کو ڈلیٹ جو ہے لوگ کر دیں گے انشاءاللہ جو اب کا کام جو ہے وہ میرا آ رہا ہے مزا آئے گا انشاءاللہ جو آپ نے مجموے ہوگا 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 آپ ایک دیکھیں ہیں ملے شکریہ اللہ آپ کو زندگی دے صحت دے آپ کو کڑوڑوں اور بھو کامیابی سے لگا آپ کو بھی دے پا ہے اور زندگی اور آخرت دونوں میں آپ سرخ کرو آمین اسی نوت پہ اب وقت ہوا جاتا ہے کلام کی طرف پڑھنے کا تو جانتے ہیں ڈاکٹ صاحب سے کہ وہ کیا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں جی ڈاکٹ صاحب کیا پیش کریں گے جی میں مظفر وارسی صاحب کا کلام ہے مفلی سے زندگی وہ پڑھنا چاہوں گا سبحان اللہ مفلی سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلی سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلی سے زندگی اس کا دیوانہ ہوں ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے مرسوب ہوں سرخد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا توزا دے سفر مل گیا مفلی سے زندگی سفر مل گیا مفلی سے زندگی سانس بے روپ تھی روح پر ماسیت کی کڑی دوپ تھی اس کی چشمیں بنی رون کے جا بنی چھاؤں جس کی کھنی وہ شجر مل گیا مفلی سے زندگی اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفی کا کرم بن گیا دل مزفر چراغ خرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلی سے زندگی اپنا سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا قدر مل 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 موسیقی بڑھتے ہیں آمنا علی کی طرف جو ایک clinical nutritionist ہے السلام علیکم آمنا والیکم السلام nutritionist کم اور باقاعدہ model زیادہ آپ لگ رہی ہیں thank you so much it's a big compliment coming from you you look beautiful mashallah thank you truly in the spirit of ramضان thank you so much لیکن آپ سے مسئلہ ذرا serious discuss کرنا ہے اور وہ ہے پیٹ کے مسائل stomach issues جو رمضان انبارک میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ رمضان میں تو بہت سے لوگ ڈیٹوکس موڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیٹ کے مسائل اور بایدوئے کہ پہلے تین چار چھے دنوں میں نہیں ہوتے یہ انڈ کے قریب آکے بہت زیادہ gastro کے مسائل acidity کے مسائل مطلب بہت weird issues ہونے شروع ہونے شروع ہونے شروع ہونے شروع ہونے شروع ہونے ہیں اس کا reason کیا ہے جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے میرا جو پرسنل کلائنٹس کا experience ہے وہ exactly یہ ہی ہے کہ شروع میں بڑا موٹیویٹڈ ہوتے ہیں رمضان آرہ ہے ویٹ لوس کرنا ہے تو پکوڑے اور فرائد آئٹمز جو ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ایک ہفتہ گزرتے ہیں تو وہ پھر ان کی بس ہو جاتی ہے کیونکہ پر ایک کسٹمائز پلان آپ فولو کر رہے ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ ورک آؤٹ اور پر پلان کر رہے ہو اور آپ ٹریک پہ ہو تو وہ پھر ہفتے بعد آپ کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے سو اوویسی ایک بہت بڑا شفٹ آتا ہے ڈائٹ میں ہم پورا سال جو ہے فرائد آئٹمز آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ویٹ کانچیس ہوتے ہیں کہ فرائد آئٹمز کائیں گے تو پھر ایسے بھی ہر روزے کا لوگ جس طرح ایک زمانہ ہوتا تھا جب چھوٹے ہوتے تھے تو چائے کے وقت کچھ احتمام ہوتا تھا چائے ہوتی تھی اور اس کے ساتھ اکا دکا کچھ چیز ہوتی تھی کبھی سموسے لے آیا کچھ جلیبی لے آیا کبھی دائی بلے لے اب تو یہ رواج بلکل ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں نے ریلائز کیا ہے کہ دو سے تین دفعہ دن میں کھانا کھانا چاہیے بلکل چھتیس دفعہ نہیں لیکن اب ہم جب واپس آتے ہیں رمضان میں تو ایک دم سے رمضان و مبارک میں سہری بھی لوگ کھا رہے ہیں افتاری بھی کھا رہے ہیں پھر رات کا کھانا بھی کھا رہے ہیں پھر بیچ میں اکسا جب تراویہ وغیرہ بندہ پڑھ کے واپس آتا ہے گھر تو پھر بھوک لگی بھی ہوتی ہے اس تائم بھی کچھ کھانا ہے اور کنٹینیو اسلی افتاری سے لے کے سہری تک کا ٹائم سہری تو افتاری تب تو روزہ ہوتا ہے پھر افتاری سے لے کے سہری تک کونسٹنٹلی وہ جو ہوتا ہے دیکھیں کھانے میں تو کوئی حرجیں آپ کھائیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے جیسے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے افتاری جو ہے اس میں صرف خجوروں سے کھول کے کچھ فروٹس ہیں تو فروٹ کھالیں فروٹ چاٹ کھالیں اس کے بعد آپ بکفہ دیں نماز پڑھیں جو بھی آپ کا ہے اس کے بعد آپ ڈینر کر لیں یہ نہیں کہ آپ اپنی افتاری کو بھی آخری میل جو ہے سمجھ کے وہ بھی آپ آپ سب پچھ اس میں کھائیں اور پھر ڈینر بھی آپ بکفہ دیں آخری کیا زندگی کی آخری میل سمجھ کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں جب انسان کبھی کسی افتاری پہ جاتا ہے یا کسی اس طرح وہی والا حال ہوتا ہے جو شادی کے فنکشن پہ روٹی کھولتی ہے تو پائے اتنی تلی پلیٹ ہم بھر لیتے ہیں آدھے سردہ زائع کر دیتے ہیں بلکل اور جو کھاتے ہیں اب ایک نورمل انسان اگر چھے پکوڑے دو سموسہ بھی ساتھ میں کھا لیا دھئی بڑے بھی کھا لیا فروٹ چاڑ بھی کھا لیا اب یہ ساری چیزیں آپ نے کھا لیا بلکل اس کے تین چار گھنٹے کے بعد کیسے آپ پھر کھانا کھا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیٹ تو ایک فیکٹر ہے ایک لائف سٹائل چینج بھی رمضان میں آتا ہے یہ کہ لوگ پہلے جیسے ووک کی روٹین ہے ایکسرسائز کی روٹین ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے روزہ رکھ لیا اب ہمت نہیں ہے ووک کرنے کی افتاری کر لیا تو افتاری کے بعد پھر سستی آگئی ہے تو ووک نہیں کر رہے بھئی اگر افتاری کے بعد آپ تراویاں پڑھنے جا سکتے ہیں یا اپنا تراویاں کا اتمام کر سکتے ہیں باقی سب چیزیں کر سکتے ہیں تو آدھا پونہ گھنٹہ اگر آپ گھر کے باہر ہی چہل قدمی کر لیتے ہیں یہ تو بہار کے روز ہیں یہ تو آسان روز ہیں اسی وجہ سے پیٹھ کے مسئلے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں پر نہیں کنٹرول کر رہے ہیں تو کونسی چیزیں ہیں جو پیٹھ کو تنگ کرتی ہیں پیٹھ کو تنگ کرنے والی سب سے پہلے آپ کی فرائیڈ آئیٹمز ہی آ جاتی ہیں یہ جو رول، سموزے، پکوڑے یہ ہم کھاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں آپ کھائیں لیکن اس کو آپ ہیلڈی طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں آپ بیک کر کے کھا لیں آپ بیک کر کے بھی یہ نہیں کہ آپ روز کھا رہے ہیں آپ نے لے لی ٹھیک ہے فریش اورگینک چیزیں ہی آپ کھائیں اچھا افتاری میں تو فرائیڈ چیزیں چل رہی ہیں سہری میں بھی پراتھے، فرائیڈ ڈنڈے اور سالن جس میں وہ بھی ہم بھون بھون کے بناتے ہیں تو وہ چکنائی سہری میں بھی اتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور افتاری میں بھی اتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں سو ان سے جو ہے ظاہر اپیٹ اور اس کے بعد سہری کے بعد فوراً آپ نے لیٹ جان ہے سو یہ چیزیں جو ہے آپ کا ایسیڈ ریفلکس کریں گی آپ کو بہت سائے لوگوں کو جلہ انتظابیتی ہوتا ہے اچھا اس کا ذرا حل بتائیں گی کیونکہ اس وقت جو سب سے ایک زیادہ پرابلم آ رہی ہے ہر بندہ جو پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ جب بھی شو نیکسٹ کریں گی پچھلے دنوں مجھے پھر کسی نے کہا کہ پلیز آپ نے اسی لئے آپ کو سپسیفکلی بلایا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہم خجور کے فادیت پر بھی بات کر سکتے تھے پر بات یہ ہے کہ خجور بھی آٹھ آٹھ دس دس خجور کھانا مطلب اپنے پیٹ کے ساتھ زیادہ بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی میں تو بائدہ بے رمضان کے علاوہ بھی دو خجور دن کے کھاتی کھاتی ہوں جس ٹائم بھی کھا لوں جب چوکلیٹ کی میٹھے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے تو خجور کھا لیتی ہوں اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی اس سے بہتر کیا مٹھی مزے کی پیٹ بھی بھر جاتے ہیں ساتسفائی بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر تک چوکلیٹ تو بھی کھاؤ تو دو منٹ بعد دو سے تین کھجورے آپ کا ایک پھل کے برابر ہوتی ہیں تیزابیت کو کیسے مینج کیا جائے بہت لوگ تنگ ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو بتا ہے جب اید آ جاتی ہے تو اور بھی زیادہ انسان اگر پیٹ کے مسائل چل رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے میٹھی اید پہ ویسے ہی طرح میٹھا بناتا ہے تیزابیت کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ مرچ مسائلے والے کھانے خاص طور پر سہری کی ٹائم آپ یہ کریں گے آپ ایک پراتھا روٹی لیں اس کے اوپر ایک سے دو چمچ دیسی گھی آپ استعمال کر لیں پراتھے کی جگہ وہ آپ لے لیں روٹی چوپڑ کے جس طرح کھاتے ہیں ایک چمچ بھی آپ اس پر دیسی گھی تو ایک چمچ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیلکون اگر آپ ڈالیں تو وہ اچھی خاصی پیٹ بھر جاتا ہے آپ سالن کی جگہ جو ہے انڈا یا کباب اس طرح کی چیز لیں جن کو تیزابیت کا ایشو ہوتا ہے وہ مرچ مسائلے سالن جو ہے وہ پھر اور اگریویٹ کیونکہ سہری کے بعد آپ نے سونا ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ سہری کے بعد فورا نہ لیٹیں آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں تھوڑی بریک دیں اپنی سسٹم کو تاکہ وہ ڈائجسٹ کریں اس کے بعد پانی جو ہے وہ آپ نے سہری میں یہ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ پانی پینا ہے تو وہ نہیں آپ نے کرنا آپ ایک گھنٹے میں تین گلاس زیادہ پانی نہ پیئیں اچھا میری ایک سہری ہے اس کا بڑا اچھا سسٹم ہے وہ سہری سے اتنا جلدی اٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جوگن اس ٹائم صبح اتنا اچھا موسم ہوتا ہے اتنا اچھا موسم ہوتا ہے تو کہتی ہے وہ سہری سے آدھا پانا گھنٹے پہلے جاتی ہے گھر کافی اس کا سیف ہے جس جگہ میں وہ سوسائیٹی میں رہتی ہے تو کہتی ہے میں اور دو چار ہمارے مسائی کی جو گرلز ہیں وہ نکل آتی ہیں ہم تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جا کے اپنی سہری سوری تیار کی سارا سب کو جگایا شکایا سہری کی اس کے بعد نماز پڑھی اپنے اچھے سے اور تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کی اور پھر سو گئے اس کی ایکسرسائز بھی پوری ہو جاتی ہے اور یہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار سہری کے بعد نہیں ہو سکتی افتاری کے بعد نہیں ہو سکتی تو یہ تو ایک آئیڈیل ٹائم ہے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ رمضان میں ایکسرسائز کا ووک کا آئیڈیل ٹائم کونس ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی کھانا ہے اگر افتاری ہے سہری ہے 30-45 منٹس کا آپ نے اپنے وقفہ رکھنا ہے یا آپ پہلے 30 منٹس کر لیں اپنی جو بھی ایکسرسائز ووک ہے یا 30 منٹس بعد بلکل اور بات یہ کہ ویورز ڈاجیسٹیف سسٹم آپ کا اگر سیٹ رہتا ہے تو باقی سارے آپ کے سسٹم ٹھیک رہتے ہیں یہ بتائے کہ ویٹ جو لوگ کم کرنا چاہتے وہ کیسے اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں رمضان اب تو ویر اٹھا ٹیل اینڈ اچھا اس میں بہت سائے لوگ اپنی طرف سے وہ ہیلڈی ڈائیٹ اور اس طرح فالو کر رہے ہوتے ہیں جیسے چیا سیٹس کا لوگ استعمال کرتے ہیں شربت اس میں چیا سیٹس ڈال دیں گے تو آپ کے اندر کوئی چیا سیٹس کا فائدہ نہیں جا رہا آپ کے سیدر اندر شگر جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پلس یہ کہ چیا سیٹس بہت زیادہ اگر استعمال کریں گے اور آپ کی کوئی ایکسرسائز روٹین کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو کونسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فائبر اتنا زیادہ اور وہ بیٹھ جاتے اندر جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہے کچھ خواتین سہری سے پہلے لیمن واتر کا استعمال کرتے ہیں چاہے آپ بات میں پراتھا کھالو لیکن لیمن واتر پیلیا تو خالی پیٹ اگر آپ لیمن لیں گے تو وہ آپ کے ایسیڈیٹی کرے گا آپ کے ایسیڈ پروڈیوس ہوں تو وہ آپ جو ہے وہ نہ کریں آپ جیسے ایک ہیلڈی سہری اور ہیلڈی افتاری کریں جس کی میں آپ کو ایکسامپل دے دیتی ہوں سہری میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 1 ٹی سپون دیسی گھی والا آپ روٹی لے لے ساتھ تھوڑا سا سالن لے لے ایک دہی کا بول لے اس کے اندر آپ ٹی سپون چیا سیڈ اور ایک پھل جو ہے جیسے ایپل ہے وہ ڈال لے آپ کی بہت اچھی ہیلڈی سہری ہو جائے گی اور پیٹ بھر جائے گا بلکل اور اسی طرح افتاری میں بھی آپ دو خجورے لے اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی فروٹ چاٹ لے لیں اگر چنہ چاٹ ہے وہ اچھی option ہے کوئی سینوچ لے لیں اور پھر اپنے ڈینر کا ویٹ کریں شکریہ بہتہ ہے شکریہ بہتہ ہے وقت یہاں ہمارا ختم ہوتا ہے اور ہم نے بڑھنا ہے اب علی رضا سلطانی کی طرف حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شمو اللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شمو اللہ حضور حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درودن پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درودن پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور بروزِ غشری شفاعت کریں گے چن چن کر بروزِ غشری شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور بروزِ غشری شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اور بتائی باتی یہ سروے ہمیں صحابہ نے بتائی باتی یہ سروے ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں موسیقی ویلکم باک پرم دے بریک فیویورز ایک اور بہت پیارے بھائی نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہر رمضان ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ ملاقات ہوتی ہی ہوتی ہے یہ میرے لئے خوش نسیب بھی ہے محمد عمر چشتی نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے اللہ کا شکر پیویورز اب ملاقات ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہیں ہمارے گائیڈ ہیں جن کی گائیڈنس کی وجہ سے اتنے سالوں سے رمضان ٹرانسمیشن میں کر پا رہی ہوں اور وہ کہتے ہیں نا کہ استاد چاہے عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا آپ کے باپ کے درستے کا ہے جو دو بہت ہی پیاری اور عظیم ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید زیا اللہ شاہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں نا ان کا خوبصورت نام ہے پورا لینا ضروری ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب دیواری السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر ہمارے ساتھ ہیں علامہ عرفان الہی قادم اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑے بھائی آگے ایک چھوٹے بھائی آگے میں سیٹ ہو گئی ہوں تو اب بات کرتے ہیں اپنے ٹوپک پر میں کیا بات کروں گی ورڈ ہی کچھ ٹرم ہی کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیں آپ سے شروع کرتے ہیں سر بات خود اعتصابی یہ کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم موضوع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود اپنی زبان مبارک سے اس حوالے سے بڑی واضح دو ٹوک تعلیم رشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ دناء مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اپنا جائزہ خود لیتا ہے اپنا احتصاب جس کو ہم کہتے ہیں وہ خود کرتا ہے اپنا پرخت ہے اپنے آپ کو کہ میں نے مثلا ماہ رمضان بھی گزرا مارا کہ میں نے ماہ رمضان میں کیا کھویا کیا میں نے پایا میں نے کیا نقی کی میں نے اللہ کتنی عطاعت کی کتنی عباد کی اور جو میری ذمہ داریاں تھی فرائض تھے اور میرے واجبات تھے میں نے کہاں تک ادا کیے حقوق اللہ کے معاملے میں حقوق العباد کے زمن میں جو میری اللہ تعالی نے بیسید ایک مسلمان ڈیوٹیاں لگائی تھی میں نے کہاں تک ادا کی ہیں تو یہ ہے انسان کی خود احتصابی اور انسان اس میں جائزہ لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے معاملے میں والدین کے معاملے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسی طرح اہلیہ اگر خامد ہے بیوی ہے تو اپنے خامد کے اعتبار سے حقوق زوجین جس کو ہم کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں تو اپنی پوری زندگی کے جو معاملات ان کا جائزہ لینا اور اس کو دیکھنا اس کی جہاں کمی محسوس ہو اس کو درست کرنا اور جہاں اس کو اچھائی نظر آئے تو اس کے بارے میں یہ غمان نہ کرنا کہ یہ میرا کمال ہے نہیں وہ یہ سمجھے یہ میرے اللہ کی توفیق سے ہوا یہ میرے اللہ کی مہربانی سے ہوا اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی اور جہاں اس کو کمی محسوس ہو وہاں پہ اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے عائزی سے اظہار کرے کہ یا اللہ یہ بہبیسیت انسان کتائی کر گیا اور اب میں آپ سے اپنی اصلاح کی توفیق مانگتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرتا ہوں مجھے اس کی توفیق عطا فرما اور سب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے پھر آئندہ کی جو زندگی ہے اس کو درست کرے چونکہ انسان دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ دی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایکم احسن عملہ کہ تم زندگی میں ہم نے تم ایک امتہاں گاہ میں بیجا ہے کہ تم اس امتہاں میں کیا کما کے آتے ہو کیا لے کر آتے ہو اللہ وہ کہاں تک راضی کر کے آتے ہو بعض بندے پھر اللہ کے ایسے ہیں جو اپنا محاصبہ بار بار کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی اصلاح خود کرتے رہتے ہیں بالآخر جب وہ دنیا سے سفر کرتے ہیں تو اس شان و شوقت کے ساتھ جاتے ہیں اس دج کے ساتھ جاتے ہیں کہ عرش عظیم صرف خود فرماتے ہیں یہ میرا وہ بندہ ہے راضیتا جو میرے اوپر راضی ہے میرے اوپر خوش ہے مرضیتا اور میں خالق مالک خود اس پر راضی ہوں تو بحیثیت ایک انسان ہمارا فرض ہے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا محاصبہ خود کرتے رہیں قرآن پر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایو اللہ دینا متق اللہ والتنظر ما قدمت لغد والتنظر رفس ما قدمت لغد اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے دیکھو کہ تم نے ایندہ زندگی کیلئے کیا کمایا کیا تم نے کھویا کیا تم نے ضائع کیا تو یقیناً اپنے نفع و نقصان کو دینی اعتبار سے دنیاوی لحاظ اس کا اجازہ لینا اس کو خود اعتصابی کہتے ہیں علامہ صاحب اردو اتنی خوبصورت زبان ہے اردو، عربی، اساری لائنگوچز، پرشن وغیرہ ایک ورڈ ایک ایسی ٹرم خود اعتصابی اب اگر ہم اس کو انگریزی میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سیلف انیلیسز اور سیلف امپروومنٹ دونوں کہنے پڑتے ہیں آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبداللہ حبیبی کا خیر الخلق کل حمی خود اعتصابی حضرت جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں ایک شخص گیا فقط تو مجھے اس بات پر اللہ سے امید ہے کہ وہ عمر فاروق ہوگا اور اگر جہنم میں کوئی نہ گیا فقط ایک شخص گیا تو وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں ہی جاؤں یعنی اپنے آپ کو اس قدر جانچنا پرکھنا اور ہر حال میں اپنے احتصاب میں رہنا ایک سادہ سی بات ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر مفتی کا عالم کا خطاب اس کے سننے کے بعد بھول جاتا ہے لیکن انسان کے اندر ایک ایسا مفتی ہے جو کسی وقت بھی سونے نہیں دیتا بلکل وہ ہر وقت انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تُو نے اس سے غلط کیا ہے اس سے پیمانگی کیا ہے اس کو ہم ریزی میں کانشنس کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کی جو ایک آواز ہوتی ہے تم نے یہ کہا تم نے وہ کہا اور ہمیں سونے نہیں دیتا اس وقت تک یہ ہمیں جھوڑتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو میں نے نہیں پتا لگنے دیا یہ کسی کو نہیں پتا چلا میں نے یہ کام کر لیا ہے میں نے اپنے گاہک کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی ہے اس کو اچھا دکھا کر خراب مال دے دیا ہے اور اس کو نہیں پتا چلا حالانکہ ہم اس کے ساتھ نہیں کر رہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران تلاوت قرات کے دوران جب آپ نے پڑھا ایاک نعبدو و ایاک نستائین تو آپ بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر پڑے کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا جب ہوش آیا تو تلامیزان مریدین نے پوچھا حضرت ہر روز نماز پڑھاتے ہیں تو آج کوئی خاص بجا تھی آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ کہا یہ رب سے میں کلام کر رہا تھا اپنے رب سے بات کر رہا تھا ایاک نعبدو و ایاک نستائین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ گمان گزرا کہ اگر روز محشر مجھے اس بات پر پوچھ لیا کہ عبادت میری کرتے تھے مدد مجھ سے مانگتے تھے اور دواء لینے کے لیے طبیب کے پاس جاتے تھے کیا بات ہے یعنی اتنا بڑا خود احتصابی کا عمل ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کہ اگر ہم جو ہے احیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر ہر لمحے پر وہ اپنی خود احتصابی جانچ پرک پرطال پر رہتے حضرتِ امیر المومنین فاروقِ عاظم ہوں یا حضرتِ جنابِ سگیدنہ صدیقِ اکبر ہوں مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم ہوں جنابِ حضرتِ سگیدنہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جتنے صحابہِ قبار تھے اور جتنے ہمارے آئمیں مجتہدین گزرے ہیں اولیاء اللہ و رفع صلحہ گزرے ہیں ہر لمحے پر اس طرح گزارتے اپنے زندگی کہ نہ جانے میں یہ جو عمل کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے امیر المومنین فروقِ عاظم نے فرمایا کہ اتنا دین میں کام کرنے والا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے میرے رب نے پتہ نہیں قبول فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہمارے عرافہ اولیاء کے اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں تو خود احتصابی ایک ایسا عمل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حصولِ تقویٰ کے لیے حصولِ تقربِ اللہ کے لیے خود احتصابی ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے جب میں ایک بات کہوں علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں اس وقت بہت سے لوگ احتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میں اس پوائنٹ ایو سے بھی بات کرنا چاہوں گے کیا احتقاف خود احتصابی کا ایک بہترین طریقہ نہیں ہے بہت خوبصورت بات کیا سوری مجھے پتہ ہے کہ ایک ڈسکنیکٹڈ گفتگو ہے بات آپ نے جب یہ ساری بات کی سیلف انالیس سے سارا کچھ لوگ انگریزی میں میڈیٹیشن کہہ دیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے لئے تو احتقاف ایک اتنی کلیر چیز ہے سو میں صرف ہم ونڈرنگ کہ کیا احتقاف خود احتصابی کے لئے ایک بہترین مومنٹ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے جگن بیان کے سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کچھ ضائع خیال میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے بلا شبہ یہ ہماری بہترین موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسانہ کے مطابق ماہ رمضان سے استفادہ کرتے ہوئے میں آخری عشرے میں اتقاب بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جہاں ہم ذکر کریں اللہ سے دعائیں مانگیں وہاں پر ہم اپنا خود محاسبہ بھی کریں اپنے معاملات زندگی کا جائزہ خود لیں حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو جناب سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ خود کرو خود حسابی کرتے رہو قبل اس کے کہ پھر اللہ کی عدارت لگ جائے اور وہاں پہ تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے جو وہاں محاسبہ ہوگا اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مانو کشاہدو یوم القیامت اللہ الزب جس کا صحیح محاسبہ میرے اللہ نے کیا نا قیامت کے دن پھر اسے اللہ کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکے گا تو یقینا دنیا کے اندر جو خود حسابی ہے یہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جس کے اللہ نے ہمیں خود بار بار دعوت دی قرآن مجید فرقان حمید میں ویوز ویسے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انڈ میں جب دعا کرتے ہیں مطلب تسبیح یوشلی پڑھتے ہیں جو ہمارے لئے توفہ ہے یوی فاطمہ کی طرف سے یوشلی ہم وہ پڑھ کے اس کے بعد جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لئے ویورز تو وہ بھی تو ایک خود اعتصابی کی مومنٹ ہو سکتی ہے آپ ڈریکٹلی علامیہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں سو یہ کچھ اور مزید کیا چیزیں ہیں یہ ہمیں گائیڈنس دیں گے بریک کے بعد علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب بڑھتے ہیں ابھی محمد عمر ششتی کے طرف جی بھائیہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب غریب نوا یا رسول اللہ اللہ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوا آپ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے کہا وہ ہے مدینہ کہا میری ہستی کہا مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا شرف بارے بارے آہ ہستی آپ سے ہے ویلکم باک باک بریک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اٹھوم اور بریک کے بعد ایک ایسے پیارے انسان نے اسے نفیس انسان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو ایک ایسے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں جہاں سے ایک کے بعد دوسرا لیجنڈ دکھتا ہے اپنے باقی کام تو یہ کرتے ہی ہیں لیکن یہ جو ایک ان کا خوبصورت عمل ہے جو کلام پیش کرتے ہیں حمد باری تعالی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صرف یہ نہیں ان کی پوری فیملی کا جو اس طرف رجحان ہے اللہ انشاءاللہ ان کو اس کا بہت اجر دے گا آمین ہمارے پیارے بھائی حسیب ارشاد آزم چشتی لیجنڈ کے گرانڈ سن ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم حسیب بھائی ایک بات ضرور کہوں گی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ہر رمضان المبارک آپ تو آتے ہی آتے ہیں جی پھر افکارس ادھر میمبرز او فیملی آلسو کام لیکن جب لوگ آزم چشتی صاحب کا نام لے کے کلام پڑھتے ہیں جب ہم ان کا کلام پڑھنے جائے تو دل سے خوشی ہوتی ہے بے شک جی یہ تو ان کو شرف حاصل ہوا ہے آزم وہ انتخاب مشیعت ہوں میں جسے نات رسول کے لیے پیدا کیا گیا یہ ان کو مقام حاصل ہوا تھا بڑھیں گے کلام کی طرف لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید زیا اللہ شاہ بخاری ہیں اور علامہ عرفان الہی قادری علامہ صاحب اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں خود اعتصابی اور کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور آج کل کے معاشرے میں اتنی افرات افری ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے توجہ سے تو بس تخفار مغلول آنے والا معاملہ ہوتا ہے سپیڈ او سپیڈ پڑھو میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں اتنی تیزی سے آپ نے سارا کچھ پڑھ کیسے لیا آپ فاس فوروڈ پہ بھی کریں تو کیسے ہو سکتا ہے تو آپ لوگ تو نماز بھی پروپر فوکس کے ساتھ اپنی پڑھتے ہیں تو خود اعتصابی تو نیکس لیول ہے دیکھیں خشیت کے لیے اللہیت کے لیے تقوی کے لیے خود اعتصابی سب سے ضروری ہے یہ اساس ہے بنیاد ہے جو جو دین کی ہم امارت کھڑی کا رہے نا عبادت کی ریاضت کی صلاحات ہے سوم ہے زکاة ہے حج ہے حسنات میں مشغولیت ہے سیعیات سے اجتناب ہے سب سے بڑی باتیں ہم اپنا احتصاب کریں ہمارے تصوف کے اندر کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو محاسبہ کرو مشارطہ کرو مراقبہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ابتدائی شخص کے لیے مراقبہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہاں کیا کیا ہے خشیت میں چلے جائیں دوب جائیں آپ نے جیسے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا اعتقاف کا اعتقاف بھی تو اسی لیے ہے کہ اپنے معنی میں دوب کر پا جا سراغ زندگی یعنی دوب تو جا یہ اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح اب محاسبہ ہم کرتے ہیں پھر ہم مشارطہ یعنی اس بات پر تُو قائم ہو جائے شرط لگا لے کہ میں صحیحات کی طرف نہیں جاؤں گا میں حسنات کی طرف بڑھوں گا اور پھر اپنے نفس کا محاسبہ کر کر قرآن کہتا ہے قد افلا من تذکہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے تذکیہ کر لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اسے فلا پا لیتا ہے فرمایا گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے کون کام جاب ہوتا ہے جو محاسبہ کر لیتا ہے اور محاسبہ یہ بڑا مشکل کام بھی ہے ہم ہر کسی کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے لیکن یہ ایک انگلی جو ہم لوگوں کی طرف پھلا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے یہ تین ہماری طرف آ رہی ہیں ہم اگر اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کیا کیا ہے اور ہمارے جو عرفہ گزرے ہیں صلحہ گزرے ہیں صوفیہ گزرے ہیں آئے میں مجتہ دین گزرے ہیں میں نے تاریخ میں پڑا ہے کہ انہوں نے ایک کاپی پینسل کلم دوات پاس رکھی ہوتی تھی جو شام کو بستر پر جانے سے قبل لکھتے تھے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے حسنات کتنے ہوئے ہیں صحیحات کیسا ہوا ہے اب یہ عمل ہم سے دور ہو گیا ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی آج کل تو کسی کو کہو اپنا سیلف انیلیسز کرو کوئی خود اعتصابی کرو اگر ہر بندے سے لڑائی چل رہی ہے پھڑا چل رہا ہے تو کیا ساری دنیا غلط ہے اور آپ صحیح ہو ایک منٹ کے لیے اپنا سیلف انیلیسز کرو لو جی کوئی سیاپاں نہیں پہ گیا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں لڑائی بقاعدہ پروپر میرے سے جو گلہ شکوا تھا بعد میں جا کے پندرہ دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ وہ کون ہے مجھے کہنے والی کہ میں خود اعتصابی کرو اپنے آپ کو اس نے دیکھا اوہ بھائی میں نے اپنے آپ کو دیکھا اسی لئے تو کہہ رہی تھی کہ تو بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں یقینا یہ بہت آہا لوگ بڑا افینڈ ہو جاتے ہیں لوگ نراز ہو جاتے ہیں کہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے کہو کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کیوں آئینہ نہیں نظر آتا یقینا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں اس کو اپنے اندر کوئی چیز ناقص نظر آتی ہے کوئی خامی نظر آتی ہے کوئی چیز الجی نظر آتی ہے تو اس کو درست کر لیتا ہے تو یقینا ایک مومن کے یا فرض ہے مومن کا فرمایا کہ وہ ایک دوست ہوتا ہے اس کا خیرخواہ ہوتا ہے اس کا ہمدرد ہوتا ہے اور اس کی خیرخیر ہمدردی اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کو سیدھا راستہ دکھا ہے جس کے اندر غلطی اس کے نشان دیں کریں ہاں البتہ جیسے آپ نے ان کو تنہائی میں سمجھایا خلوت میں سمجھایا اللہ کر کے سمجھایا اس نے پندرہ لوگوں کے ساتھ جا کے سیاپا ڈال دیا میری پندرہ دوستوں کو مزاک نہیں کری کیونکہ وہ اختار کا گیٹ ٹو گیدر تھا میری آپ کو پتہ ہے میں بزی ہوتی ہوں چل رہی ہوتی ہے مجھے فون آگیا تین گھر تو فون کہتا ہے ہم پندرہ سولہ بیٹھی ہوئی تھی شروع ہو گئی تمہارے پیچھے پڑ گئی میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو مطلب یہ بھی تو غلط عمل ہے نا چلو ایک بندے نے آپ سے بات کیا آپ نے آگے مجھے کیوں مجھے بتا رہے ہیں ہمارا تعلق چل رہے چلنے تو یہ تو خیر ایک سپریٹ کونویسیشن ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کسی کو کہہ دو کہ بھئی ایک بار اپنے آپ کو دیکھ لو شاید آپ کچھ غلط کر رہے ہو میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ تم غلط ہو میں نے کہا دیکھو اگر ہر بندے سے جھگڑا ہو رہا ہے ہر بندے سے مسانڈسٹیننگ ہو رہی ہے شاید کچھ تمہارا لہجہ کچھ تھوڑا اپنا انیلائز کرو شاید اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے کاری ہو میں نے کوئی اتنی سخت اس سے تو بات نہیں کی تھی یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میں واقعہ اور ان کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ میرے سامنے میرے آمال کی تعریف کرے وہ مجھے اتنا پسند اور محبوب نہیں ہے جتنا مجھے وہ محبوب ہے جو آ کر میری غلطیوں کی میرے سامنے میری نشاندہی کرے کہ آپ نے یہ غلط کی اس کو ٹھیک کر لیں اس کو بہتر کر لیں تو وہ مجھے زیادہ پسند اور محبوب کیونکہ میرا خیر خیر ہے وہ مجھے میری خیر حمدردی کرنا چاہ رہا ہے دو جہانوں میں مجھے اس زمیعہ اس سے اور اس کی جواب دیس سے بچانا چاہتا ہے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا آپ نے دفعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ حق مہر میں بہت زیادہ تجاوز ہونے لگیا ہے کہ زیادہ مقدار میں باندھ لیتے ہیں بعد میں اس کی ادائیگی پر آ کر جگڑا شروع ہو جاتا ہے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو میں اب چاہتا ہوں کہ اس میں اس کو محدود کر دوں لیکن ایک خاتون جو خطبہ جمعہ سور رہی تھی خواتین کے حلقے میں بیٹھ کر اس نے وہاں سے بلند آواز سے کہا کہ اللہ ہمیں اجازت دے رہا ہے وَعَتَئِ تُمْ اِحْدَاؤُ نَكِنْ تَارَا کہ آپ اپنی بیوی کو نکاح کے موقع پر بڑے سے بڑا خزانہ دے سکتے حکمیر میں تو آپ کونے محدود کرنے والے تو آپ نے زد نہیں کی آپ نے کہا اللہ میں طرح شکر ادا کرتا ہوں اے خاتون نے مجھے یاد دلا دیا تو یہ یاد دلانے والے یہ خیرخئی کرنے والے یہ تو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں تو بھرکیف انسان کو اپنے خود اتصابی میں بات کرنے اپنا جائدہ ضرور لیتے رہنا چاہیے یہی خیرخئی ہے اور یہی اپنے نفس کے ساتھ نبی پاس فرمایا یہ دنائی کی عباد ہے کہ انسان اس راستی پہ چلے صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور لاب صاحب اگر آج کی علامہ صاحب صوریح آ کر ہماری گفتگو آج کی آپ کنکلوٹ کر دیں پھر ہم کلام کی طرف پر دیکھیں جی خود اتصابی اتنا خوبصورت عمل ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے اور رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو خود اتصابی میں رکھا ہم عبادات کرتے رہے قیام اللیل میں تراوی میں قرآن مجید سنتے رہے اور پھر ہم نے اپنے آپ کو بڑا اس بات پر مستعید رکھا بھئی میں جھوٹنے بولوں گا میں نے روزہ رکھا ہے میں چگل ہی نہیں کروں گا میں نے روزہ رکھا ہے یہ خود اتصابی کا عمل جاری رہا اب ہمیں رمضان کے باہر اپنے بعد بھی اپنی ساری زندگی کے لیے یہ اہد کر لینا چاہیے لیلت الجیزہ کے اندر کہ جس طرح رمضان میں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے آئندہ بھی ایسی ہی زندگی گزاروں گا اور اس خود اتصابی پر میں قائم و دائم رہوں گا اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنال انسان افیہ سانیتہ قویم ہمیں انسان کہکے پکارا آج ہماری جو کوشش ہے نمازی بننے پہ ہے حاجی بننے پہ ہے شیخ بننے پہ ہے مفتی بننے پہ ہے کاری بننے پہ ہے اگر کوشش نہیں کرتے تو انسان بننے کی نہیں کرتے ہم خود اتصابی کرنے کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان بنا لیں اور جس طرح ہم اپنے کالب کو سوارتے ہیں ہم اپنے کلب کو سواریں یہ کالب سوارتے ہیں جببہ لگا لیتے ہیں کراکولی لگا لیتے ہیں ویسکورٹ لگا لیتے ہیں کیونکہ ظاہر بھی نظروں نے ہمیں دیکھنا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزہ ہر روز ستر مرتبہ بندہ مومن کے دل کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے ہم جس طرح اپنے کالب کو سموارتے ہیں ظاہر بھی نظروں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے کالب کو سمواریں جسے اللہ دیکھتا ہے اور اس سے بڑی کوئی خود احتسابی نہیں ہے یقینا ہم اس پر خود احتسابی کر کے کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہم کامران بھی ہو جائیں گے ہمیں تذکیہ نفس بھی نصیب ہوگا تصفیہ قلب بھی نصیب ہوگا تینکیو سو مچ آج ہمیں جوئن کرنے کا اور یہ وہی والی بات ہے نا ہر بار اپنے آپ کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں کرنا ہم یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے کہ میں ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان ہوں میں نے لڑائی نہیں کرنی میں ایک اچھا انسان ہوں میں اچھا مسلمان ہوں میں نے اپنی پانچ وقت نماز پروپر طریقے سے ادا کرنی ہے جس طرح نماز ادا کرنے کا جیسے نماز کا حق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے جیسے ہمارا رب ڈیزرب کرتا ہے دیکھیں اللہ میاں کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی ہی ضرورت اتنے بہنگم انداز میں پوری کریں تو اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے ہمارے رب کو تو کوئی فرق نہیں پڑھ اور ایک تی انڈ آف دے اگر دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو سرخ رو کرنا ہے تو پھر دنیا کی سکسس سے باہر نکلائیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں جیسے کہ ہمارے اسات ازا نے ہمیں گائٹ کیا ہے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے شو کے کلوزنگ کی طرف اپنے بہت ہی پیارے بھائی حسیب ارشاد آزم جشتی کی طرف جیسے آہ کتنا بڑا ہے مجھے پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھے کو صداخان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھے پہ یہ احسان مصطفیٰ مصطفیٰ جبریل سے مجھے بھی ہے نسفت قریب کی وہ بھی وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ دو جخ میں جائے گا نہ 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 کوئی امتی میرا اللہ سے ہوا ہے یہ پیمان مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ سے ہوا ہے یہ پیمان مصطفیٰ آزم کبھی مجھے بھی تو بلوائیں کے حضور آزم کبھی مجھے بھی بلوائیں کے حضور ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ مصطفیٰ ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ بید بنوں گا بھی تو موسیقی موسیقی